اسلام کے سچے شہدائی اور جانسار اپنے دین کے خاطر آگ میں کودنے سے بھی گرز نہیں کرتے مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا بہی خواہ اور خیر خواہ ہوتا ہے علم کے زور اور عقل کی بنا پر اپنے آپ کو حق پر جاننا گمراہی ہے زبان سے وہی کہنا چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے باقی سب باتوں اور الفاظ کو مو سے ادا کرنا گمراہی ہے فقیر کی تجارت کاروبار اور دنیا کے دیگر امور کسی صورت اور کسی حالت میں یاد خدا سے غافل نہیں رکھ سکتے دائیں یا نفسی کیافیات کو بدلنے کے حکیمانہ طریقے بیکار ہیں بس کسی بزرگ کی نظر ہی کافی ہوتی ہے اللہ جس کو چاہے سماعت بسارت اقل و شعور اور جذب و سوز عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلف فرما لے اس لئے اس دن سے ڈھرو جب تم ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ کیونکہ یہ بڑی محرومی اور سب سے زیادہ بدنصیبی ہے جو کوئی بغیر ذکر کے سانس لیتا ہے وہ اپنا حال ضائع کرتا ہے زبان بے شک ذکر سے قاموش ہو جائے دل قاموش نہیں ہونا چاہیے صبح اٹھتے ہی نہارمو پرندوں کے لئے تازہ پانی اور روٹی کے چند ٹکڑے رکھ دیا کرو تاکہ پرندے کھا لیں غیب سے دولت آنا شروع ہو جائے گی جو اللہ والا ہے اس کے لئے یہ قطن مناسب نہیں ہے کہ وہ مخلوقِ خدا کے بیچے بھاگے بلکہ اس کے لئے اللہ ہی کافی ہے تصوف یہ ہے کہ آلہ درجے کا اخلاق اختیار کیا جائے اور ادھنا درجے کے اخلاق سے بچا جائے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر آزار سے آزاد ہو وہی مردِ آزاد ہے موسیقی